پہ ہوں گے کیا الیکشنز فیبری ایٹھ پہ ہوں گے تو اگر ہمارے نونلی کے دوستوں پہ ہم فیصلہ چھوڑتے تو ضرور فیبری ایٹھ پہ الیکشن تو نہ ہوتا مگر فیصلہ تو جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے سنا دیا ہے جسٹس فائز عیسیٰ نے کہا ہے کہ پھتر بھیلو کیا ہوا ہے کہ فیبری ایٹھ پہ الیکشن ہوگا جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے کہا ہے کہ اس پہ کوئی شک نہ کرے اس کا ذمہ داری ہے کہ فیبری ایٹھ پہ الیکشنز ہوں گے تو آپ نے ویسے تیاری کرنا ہے آپ نے ویسی محنت کرنا ہے کہ آپ نے انشاءاللہ تعالیٰ فیبری ایٹھ کو ایسا سپرائز دلوانا ہے ایسے سپرائز دلوانا ہے کہ رائیونٹ کو ہمیشہ سے یاد رہیں یہ کیا بات ہوا یہ کیا بات ہوا کہ کسی کو آپ نے پانچویں بار پانچویں بار میں پہلے میں نے غلطی سے چوتھا بار کہا تھا مگر تین بار خود اور پانچویں بار روموٹ کنٹرول کے دھرو تو حکومت چلایا ہے نا چوتھی بار تو اب وہ پانچویں بار پانچویں بار جاتے ہیں مطلب پھر آپ کے حق بنتا ہے کہ آپ سوال پوچھیں آپ سوال پوچھیں اُس شخصے جو پہلی بار بن کے ناکام رہا دوسری بار بن کے ناکام رہا تیسری بار بن کے ناکام رہا چوتھی بار بھائی بنا کے ناکام رہا اب پانچویں بار بن کے کونسا تیر مارے گئے یہ ملک جو ہے یہ ملک جو ہے یہ ایک آزاد ملک ہے اس ملک کو اور اس ملک کے عوام کو قائد عوام شہید ظلفقار علی بھٹو نے وہ حق دلوایا یہ شہید ظلفقار علی بھٹو کے جیالے ہیں آپ کے حکم ماننے والے نہیں ہیں ہم الیکشن لریں گے ہم مقابلہ کریں گے کسی کے سامنے جھکیں گے نہیں اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے اس کے بعد پاکستان کے عوام فیصلے کریں گے کسی اور کا یہ حق نہیں ہے کیوں گے